ہیلو فرنڈز میں اس روز میری کچن میں آپ کا سواگت ہے تو فرنڈز سندر دیکھنے کے لیے ہماری سکین پہ ایک بھی داگ دھپا نہیں رہے اس کے لیے ہاں جانے نہ جانے ہم کیا کیا چیزیں کا استعمال کرتے ہیں کون سی کریم لگاتے ہیں بہت ساری چیزیں لگاتے ہیں پالر بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمیں سبی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے ہٹ کے دیکھیں بہت زیادہ اچھی سکین دیکھیں ہماری گلو کرے سکین ایک بھی داگ دبے نہیں رہے سکین کے اوپر کیونکہ عمر کیسے آپ سے بہت زیادہ سکین کے اوپر جھوریا ہو جاتی ہیں کالے پمپلس ہو جاتے ہیں اس کے داگ ہو جاتے ہیں اور ہماری سکین بلکل روکھی روکھی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آج آپ کے لیے بہت اچھی ریمیڈی لے کے آئے ہیں جو کہ آپ ایک بار لگانے سے آپ کی سکین چمکے گی دودھ کی جیسے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹاماتر ٹاماتر سبھی کے کچن میں مل جاتا ہے اور ٹاماتر تو آپ کو کیسا لینا ہے وہ بھی میں بتا رہی ہوں بلکل ریڈ کلر کا ٹاماتر ہونا چاہیے اس طریقے کا بلکل پکا ہوا ٹاماتر ہونا چاہیے تو ٹاماتر کا جو اندر کا پارٹ ہوتا ہے اس کا ہمیں پورا مسالہ نکالنا ہے ٹاماتر کا کیونکہ ٹاماتر میں ایسے آئرین پائے جاتے ہیں جس سے ہماری سکین کے لیے کھانے میں بھی یہ فائدہ کرتا ہے سرین کے بوڑی کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو ہمارے اسکین کے لیے بھی ٹاماتر کا جو رس ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے تو فرنس یہاں پہ اس طریقے سے میں نے اچھے سے ملا لیا ہے جو میں نے ٹاماتر کا جو پارٹ لیا تو تھوڑا سا میں نے اور لیا ہے اگر آپ ہاتھ پہ روپے سبی پہ لگانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ٹاماتر کا رس اور بھی لے سکتے ہیں تو فرنس اس طریقے سے اچھے سے ملا لیا ہے میں نے ٹاماتر کے رس کو اور فرنس یہاں پہ میں نے دوسری چیز لیا ہے سیمپو تو فرنس یہاں پہ میں نے سیمپو لیا ہے سیمپو آپ جو بھی کام میں لیتے ہیں جو بھی استعمال کرتے ہیں سیمپو وہی والا سیمپو آپ کو لینا ہے تو فرنس میں نے سیمپو بھی اس میں ڈال دیا ہے سیمپو سے ہماری اسکین اتنی زیادہ سوپٹ ہو جاتی ہے کہ ہماری جو بھی ہاتھ پیرو چہروں کی جو بھی گندگی ہوتی ہے جو کالا پن ہوتا ہے کالاپن بھی بہت زیادہ پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو ہمارے دھوپ کے کارن ہو جاتا ہے ایک پسینے کے کارن بھی ہو جاتا ہے تو دھوپ کا جو کالاپن ہوتا ہے وہ ایجلی نہیں نکل پاتا ہے بٹ اس ریمیڈی سے آپ کا جو دھوپ کا کالاپن ہے وہ ترنت ہٹ جاتا ہے آپ کہیں دھوپ میں جا کے آئے ہیں اور گھر میں آکے ٹاماتر کو لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کافی پاوڈر لیا ہے کیونکہ اس کو چائنیز لوگ ہوتے ہیں وہ یہ ہی استعمال کرتے ہیں جو آپ کی جو بہت زیادہ دارک داغ ہو جاتے ہیں چہرے کے اوپر آنکھوں کے نیچے ہے چہرے کے اوپر تو وہ بہت ہی ایجلی نکل جاتا ہے تو فرنڈز ہم سب ہی چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیتے ہیں اور فرنڈز ایسی ہی ریمیڈی آپ کو اور بھی کوئی چاہیے تو میرے نیچے کمنٹس کر کے آپ جرور بتائیے گا کہ آپ کو کونسی والی ایسی ریمیڈی چاہیے اور یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اس سے آپ کو کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اسکین کے اوپر اس سے کوئی بھی آپ کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی حلدی بھی لیئے تو حلدی کو سب ہی کو پتا ہے کہ جب ہم شادی ہوتی ہے تو دولن کو بھی حلدی ہی لگائی جاتی ہے کیونکہ فرنڈز ہلدی سے بہت ہی اچھا نکھار آتا ہے اور بہت ہی جلدی ہماری سکین میں گلو آتا ہے تو فرنڈز یہاں پہ میں نے سبھی چیزوں کو اچھے سے ملا لیا ہے تو اب یہاں پہ جو میرا پیشٹ تھا وہ اچھے سے بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو اس کو چہرے پہ لگانا ہے خاص کر کے آپ کی کوئی بھی ناجو کیسی بھی آپ کی سکین ہو کوئی بھی آپ کی سکین کے اوپر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا ان چیزوں سے کیونکہ یہ بہت ہی نیچولل چیز ہے تو اس سے آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا اور بہت ہی اچھا آپ کو ریجلٹ دیکھنے کو مل جائے گا ایک بار میں اتنا اچھا ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ خود بھی آپ اس کو لگانے کے بعد حران ہو جائیں گی کہ آپ نے یہ ریمیڈی میرے کو پہلی کیوں نہیں بتائی اگر آپ کو کوئی شادی پارٹی ہے تو آپ یہ ریمیڈی کنٹیونو ڈیلی بھی لگا سکتے ہیں یا ہفتے میں تین سے چار بار بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ایسا خرچہ بھی نہیں ہے اور یہ چیزیں سبھی آپ کے کچن میں مل جاتی ہیں تیسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی باہر سے لانی پڑے گی اور نیچولل چیزیں ہیں نیچولل چیزیں زیادہ استعمال کریں گے تو زیادہ اچھی رہیں گی دو فرنڈز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں ہاتھ پہ اچھی طریقے سے لگا لیا ہے میں نے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے اس کو دس منٹ کے لئے اسی طریقے سے رکھنا ہے اور اچھی طریقے سے مساج کرنا ہے ہمیں تو فرنڈز پہلے تو ہمیں برس کی ہیلپ سے لگانا ہے اور بعد میں اس طریقے سے مساج دینا ہے دونوں ہاتھوں کو دس منٹ کے لئے تاکہ ہماری سکن کو بھی جیسے چہرے کو مساج دینا چاہیے تو یہاں پہ میں نے دھولیا ہے تو ایک بار میں دیکھ سکتے ہیں میرا ہاتھ کی جو بھی گندگی تھی جو بھی میل تھا ایک دم کلین ہو چکے ہیں دونوں ہاتھ تو چہرہ بھی آپ کا اسی طریقے سے چمکے گا اور کلین ہو جائے گا تو فرنڈز میں گارنٹی کرتی ہوں جرور اس ریمیڈی کو لگائے اور دوستو آج کے لئے اتنا ہی تھے